بہت سوچ سمجھ کے سب ساری جانکاری جو ایک آدمی لے سکتا ہے کسی کا ایک پریوار بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا پریوار میری پریوار سے ملا ایک ارینج میری جیسے کیا جاتا ہے لڑکے والے لڑکی والے سے ملتے بات کرتے سوچتے سمجھتے سب کچھ کیا گیا سب چیز کوئی رضا مندی کے بعد یہ سادھی ہوئی سادھی کے ترن بعد جب دوسرے دن میں گھر جاتی ہو تو وہ انسان بولتا ہے کہ آپ کو قبول ہے بولنا ہوگا نکاح کرنا ہوگا مجھ سے کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہیں بولا ٹھیک ہے وہ انسان نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ آپ میری پتنی ہے اور یہ میرا اکشہ ہے کہ آپ کرے اور آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ میں تھی ان کی پتنی جو پہلے دن سادھی کے بعد جیسا ہی محسن ہوتا ہے وہ نے بولا ٹھیک ہے کر لیا میں نے قبول ہے قبول ہے کاجی لوگ جو ان کے تھے آئے پردے کے پیچھے سب لوگ تھے پھر کچھ دن کے بعد وہ بولتے ہیں آسے آپ کا نام سارا ہوتا ہے جس کا میں نے ویروت کیا کیونکہ میرا نام تارا ہے تارا ہی رہے گا ان لوگوں نے بولا کہ جو پتی بولے گا وہ آپ کو کرنا ہوگا ان کا حق ہے میں نے بولا اگر رکھنا ہے تو ہندو نام رکھیں میں سارا نہیں رکھوں گی تارا ہی رہے گا پھر ان لوگوں نے مجھے ضبراً وہ سمجھ دیا گیا کچھ کیا آپ سوچ لیجئے آپ کو یہ سب نبھانا ہے اور آپ کو ہر حال میں دھرم کو نبھانا ہوگا مجھے قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے پھر ایک بک دیا گیا جس میں کیسے مسلم لوگ کیا کیا کرتے ہیں کیا ان کا رہن سہن ہوتا وہ بتایا گیا جو میں نے نہیں پڑھا پھر ان لوگوں نے مجھ پہ جوڑ بڑھانا شروع کر دیا بھوکے رکھنا سونے نہیں دیتے تھے کھانا نہیں دیتے تھے صحیح طریقے سے مارتے تھے پانی مانگتی تھی تو وہ پانی نہیں دیتے تھے کیونکہ مجھے ہر ڈیزز ہے رومیٹک مجھے سموک سے بہت الرجی ہے وہ لوگ تین تین چاچا ڈبا سموک ایک بار میں پیتے تھے روم کے اندر اس دھوئے کو میرے موہ پہ فیکا جاتا تھا بولتا تھا ساس بھی لینا ہے تو تمہیں اس دھرم کو قبول کرنا ہوگا اور پھر کیونکہ اس حال میں میں اپنے پتی کے ساتھ کوئی بھی اجزتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی زبردستی میرے ساتھ وہ فیجیکل ریلیسن بناتے تھے مینٹلی جس حد تک وہ ٹورچر کر سکتے تھے میں نے پریوار کو بتانے کی کوسس کی پر ان لوگوں نے مجھے کسی حال میں نہ پریوار والوں سے ملنے دیا ان لوگوں کو یہ کہہ کے رکھا کہ بیٹی بہت خوش ہے وہ ہم لوگوں ساتھ یہاں گھوم دیا وہ کر رہی ہے بہت کم سمیہ کے لیے فون سپیکر آن پر آن کر کے مجھے پاپا بھائی کا آواز سننے کے لیے دیا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ اگر تم کچھ بولی تو ان کو مار دیں گے ان کو فساد دیں گے جھوٹے الزام میں مطلب برباد کر دیں گے کسی بھی حال میں ہتیار فکواد اس حد در کی وجہ سے کیونکہ میں پاس کچھ تھا نہیں پاپا بھائی کا سیوہ میں نے کچھ نہیں بتایا انہیں وہ پوچھتے رہتے تھے لیکن آنا بھی چاہے وہ گھر آئے بھی لیکن ان لوگوں نے مجھے پھر وہی کہا کہ آج بتا دو گی تو وہ نیچے نہیں جا پائیں گے مطلب بچ کے نہیں جائیں گے ان کو دیکھا میں نے لیکن ہمت نہیں کر پائی نہ وہ مجھے ان کے سامنے رہنے بول دیتے تھے کہیں بھی بھیج دیتے تھے جو کھانا بناو یہ کرو ویسے بھیج دیتے تھے بہت دن تک یہ مار چلتا رہا لیکن ایک دن مجھے سمیں ملہ سمجھ گئی تھی کہ نہیں نکل پاؤں گی ایسے فون کرنے کا موقع ملہ جس دن میرا پتی دل جا رہا تھا اس دن میں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہا کہ پولیس کو لے کیا نا ڈی آئی جی صاحب کی مدد سے کیونکہ انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ بچی کو بچا کے لائے جائے پولیس آفیسر مہلا تھا نہ کی پولیس سب لوگ آئیں وہاں پہ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے بچا کے نکالا صرف ایک ڈاکیومنٹ جو میرا فائل تھا وہ لے کے میں وہاں سے نکل پائی کسی طرح حالت اس میں میری ایسی تھی کہ ساس نہیں لیا جا رہا تھا پولیس نے ہی مجھے تدر اسپتال لے کے علاج کروایا وہاں سے مجھے ریمز ریفر کر دیا گیا پولیس کے سپورٹ سے بکتب کچھ نہیں کیا اس نے بچکی میں یہ ایک کیس درج ہوا ہے سریمتی تارہ شاہدیو نے اپنے پتی رنجیت سنگھ کوہلی کے ورود ایک کیس درج کر آیا ہے جس میں پرتاڑنا کا ویبینی طریقے سے اور کافی طریقے سے شاریرک اور مانسک پرتاڑنا کاروک لگایا ہے دھرم پریورتن کرنے کی بھی بات کہتا تھا یہ ویٹی کا نام رنجیت سنگھ کوہلی پتا کا نام سورگی ہرنام سنگھ کوہلی کے روپ میں چنیت ہوا ہے یہ آدمی کیس کی گاڑیوں کا نمبر اور موبائل کا نمبر سب اسی نام سے ہے ہم لوگوں نے کیس ریجسٹر کیا ہے اور پولیس کی ٹیمز بنا دی گئی ہیں اور اس کیس کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے انسپیکٹر رینگ کے اوفیسر کو اس میں انسندھان کرتا بنایا ہے سامانی طور پر اس طرح ہے کہ کیس میں سب انسپیکٹر یا ایس آئی انسندھان کرتا ہوتے ہیں لیکن انسپیکٹر جو ڈیلی مارکیٹ ہے ان کو انسندھان کرتا بنایا ہے پولیس کی ٹیم بنا دی گئی ہیں اس ویکتی کے ویرود کڑی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے دو فلیٹ ابھی تک ہم لوگوں کو پتا چلا ہے ان دونوں کو سیل کر دیا گیا ہے پولیس کے دوارا اس کا سرچ کیا جائے گا مجسٹرٹ کی اپشتتی میں اس کے اطرق تو اس ویکتی کی تین چار گھاڑیاں ہم لوگ ملی ہیں اور ایک بائیو ٹیک کمپنی وہ چلا تا تھا اس کا آفیس بھی ملا ہے ہم لوگ پتا لگائیں گے اور اس میں اس آدمی ایکیوز ہے اور ان کے ویرود دمیں کڑی سے کڑی دھاراؤں میں اور کڑی کاروائی کی جائے